رات لفٹ گر گئی دراصل سوسائیٹی میں ہر کم پس سے مچ گیا اور حادثہ گوڑ سٹی کے سکس ایونیو کے ڈی ٹاور میں ہوا جہاں پر لفٹ نوے فلور پر سیدھا چھٹے فلور پر آ کر گری اور حادثے کے وقت لفٹ میں ایک ہی پریوار کے لوگ سوار تھے جس میں بچہ بھی شامل تھا اور آپ کو بتا دے چیک پکار مچنے کے بعد سرکشہ کرمیوں نے لوگوں کو باہر نکالا گریمت یہ رہی کہ گھٹنا میں کسی کو چھوٹ نہیں آئی لیکن اس گھٹنا کے بعد سوسائیٹی کے لوگ گصے میں ہیں ان کا کہنا ہے کہ موٹی مینٹیننس پیس پسولے جانے کے بعد بھی لوگوں کی جان سے اس طرح سے کھلوار کیا جا رہا ہے دراصل لفٹ گرنے کا یہ پورا معاملہ گھور لا پرواہی اور لوگوں کی جان کے ساتھ کھلوار کا سیدھا سیدھا معاملہ ہے دراصل گریٹر نویڈا کے گوڑ سیٹی سوسائیٹی میں ہوئے اس حادثے کے بعد اس پورے معاملے کھولے کر لوگوں میں آکروش ہے اور گوڑ سیٹی میں ہوئے اس حادثے کے چلتے یہاں اس سوسائیٹی میں رہنے والے لوگوں کا جو گصہ ہے اس وقت ساتھ میں آسمان پروں کا کہنا ہے کہ اتنی موٹی فیس مینٹیننس کے نام پر لی جاتی ہے اس کے باوجود یہ ستھی بہت گمبیر دراصل گوڑ سیٹی سوسائیٹی میں گری لفٹ کے بعد لوگ اس وقت سکتے میں ہیں اور لفٹ کو لے کر یہاں اس طرح کی لا پرواہی اور کیونکہ مینٹیننس اچھا خاصا یہاں پر رہنے والے لوگوں سے وصولہ جاتا ہے اس کے بعد بھی اس طرح کی لا پرواہی ہوتی ہے اور نوے فلور سے جو لفٹ ہے وہ نوے فلور سے سیدھا چھٹے فلور پر آ کر گری اور وہاں پر کسی طرح سے اٹک گئی اور بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر موجود سرکشہ کرمیوں نے کسی طرح سے لوگوں کو باہر نکالا اور گھٹنا کے بعد لوگوں میں گھور ناراضگی ہے اور ہو بھی کیوں نہ اچھا خاصا مینٹیننس کے نام پر یہاں پر رکم وصولی جاتی ہے اس کے بعد بھی اگر لوگوں کی جان کے ساتھ اس طرح کا کھلوار کیا جاتا رہے گا تو نشت روپ سے لوگوں کا جو گصہ ہے وہ جائز ہے اور ایسے میں پربندن کی طرف سے حالانکہ ابھی کوئی ایسی آدھکارک بات یا آدھکارک کوئی بیان اس پر کوئی صفائی ابھی نہیں دی گئی ہے برحال دیکھنا ہوگا کیا کوئی ایکشن اس پر لیا جاتا ہے اور جس طرح کا یہ لاپرواہی کا معاملہ ہے کسی کی جان بھی اس میں جا سکتی تھی اور ایک گھور لاپرواہی کا یہ معاملہ سامنے آیا جب گریٹر نویڈا کے اس سوسائیٹی میں ایک لفٹ گری اور لفٹ میں حالانکہ جو لوگ تھے جان بچی ان کی یہ راحت بھری خبر گئی جا سکتی ہے لیکن جس طرح کا یہ حادثہ ہے اس سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ بڑا حادثہ یہاں پر ہو سکتا تھا گنیمت یہ رہی کہ کسی کی جان اس حادثے میں نہیں گئی انہی تھا یہ ایک بہت گمپیر معاملہ جو سامنے آیا اس میں یدی کسی کی جان جاتی تو بہت خطرناکی معاملہ ہو سکتا تھا بچ گئے جو لوگ اس میں سوار تھے اور آپ کو بتا دے کہ اس حادثے کے بعد سے لوگوں کا گصہ ساتھوے آسمان پر ہے حادثہ گوھر سٹی کے سکس ایوینیو کے ڈی ٹاور میں ہوا جہاں لفٹ نوے فلور سے سیدھا چھٹے فلور پر آ گئی چلی بات کریں گے ہمارے سمبادت پابند رپاٹھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں پابند کیسے ہوا یہ حادثہ کیا پتا چل پا رہا ہے آخر کس کی لاپرواہی تھی پابند آواز مل پاری ہے جانا چاہیں گے آخر یہ حادثہ کیسے ہوا کیا بتا رہے ہیں مہا پر جو موجود لوگ ہیں جو پرتکش درشی ہے یا پربندن کی طرف سے اس پر کیا جواب دیا جا رہا ہے چلے پریاس لگاتار جاری ہے پابند سے ایک بار پھر پریاس کریں گے سمپر کرنے کا اور آپ کو بتا دیں کہ گوڑ سٹی میں ہوئے اس حادثے کے بعد ڈی ٹاور میں رہ رہے لوگوں کا جو گصہ ہے وہ تو لازمی ہے ہی ساتھ کے ساتھ پورے گوڑ سٹی میں اس وقت لوگ آکروشت ہیں ان کا کہنا کہ اتنی بھاری بھر کم فیس لی جاتی ہے مینٹیننس کے نام پر اور اس کے باوجود یہ حالت یہاں کے بوستہ کی ہے اور لفٹ جو کی باومنزلہ امارتوں میں سب سے مہتوپون سادن اوپر سے نیچے آنے کا اور نیچے سے اوپر جانے کا رہتا ہے اور وہ لفٹ جو ہمیشہ بزی رہنے والی لفٹ اس پر اگر اس طرح کی لاپروہی برتی جاتی ہے یا اس میں اگر کوئی اندیکھی کی جاتی ہے تو یہ گمبیر گھور لاپروہی کا ماملہ ہے پوون ہمارے سمباتہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ایک بار پھر سے پوون کیا ہوا ایکشول میں کیا گھٹنا گھٹیت ہوئی جس سے یہ لفٹ نوے فلور سے چھٹے فلور پر آگئی اچانک اور کیا کہہ رہے ہیں وہاں کے لوگ کیا کچھ ہے جانکاری اپنے پاس پوون آواز مل پاری ہے جی جی پوون سوال دراصل یہی ہے کہ آخر کیا ہوا کیا کچھ جانکاری مل پاری ہے کیسے یہ حادثہ ہوا کون کون لوگ کتنے لوگ اس میں سوار تھے اور کیا کچھ ہے بھی تازہ جانکاری ہے اور اسی میں کل رات کو یہ گھٹنا ہوئی تھی یہ پتایا جا رہا ہے کہ گھٹنا کے جو ڈی ٹاور ہے ڈی ٹاور کی لفٹ تھی اور ڈی ٹاور کی آواز مجھے مل رہی ہے بلکل دیکھیں گور سٹی کا یہ سکس ایونیو ہے جس کا ڈی ٹاور تھا میں آپ کو بتا دوں کہ ڈی ٹاور میں ہی یہ پوری گھٹنا ہوئی ہے اور لوگ بھی میرے ساتھ موجود ہیں میں آپ سے ان سے بات کرنے کی کوشش بتاؤں میم ادھر آ جائیے یہ بتائیے کہ کتنے بجے کے آس پاس یہ گھٹنا ہوئی کتنے فیملیز اس میں سوار تھی لفٹ میں اور کتنے بجے کا ٹائم تھا ایکچلی یہ تقریباً رات نو بجے گھٹنا ہے مطلب ہم نے جب وٹس اپ گروپ دیکھے اپنے تو نو بجے تک کس نے شیئر کر دیا تھا کہ لفٹ کا سردنی گر گئی ہے کہ گیٹ سٹک ہو گیا ہے اور اس کے اندر بچے بھی ہیں فیملیز بھی ہیں جو فرس گئے تھے تو بھار کی لوگوں نے جو سیس فلور کے اور سیون فلور کے بیچ میں جو لفٹ ہم نے جیسے سنا لفٹ جو اٹک گئی تھی وہاں پہ بچے جب انہوں ہائے اللہ سنا لوگوں نے جو ریسنس رہتے ہیں وہ جا کے بلا کے لائے مینٹیننس کو اور وہاں کے سٹاف کو بائٹ دینے کے لیے سوری چاہ بھی دینے کے لیے اس کی لفٹ کی تو سڈنلی مطلب ہوج پوچ میں کھل تو گیا گیٹ بچے بہت ڈرے ہوئے تھے سہمے ہوئے تھے جتنے بھی سینس ریجن تھے وہ بھی ڈر گئے تھے کہ سڈنلی اگر بائٹ چنس لفٹ نہ رکھتی نہیں اٹکتی تو وہ سیدھے اوپر سے نیچے آکے بھی جا سکتی اور یہ ایسا رہی ہے کہ یہ ہو نہیں رہا ہے جنرلیہ نے دیکھیں کہ کچھ دنوں سے کچھ مہینوں سے کافی سوسائٹیز میں ایک کمپلین آ رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ سرکار جو بھی ہماری جو آثورٹیز ہیں کیا ایکشن لیتی ہیں اس کے لیے اتنی بار انسیڈنس ہو رہے ہیں لوگ گر رہے ہیں لیفٹ میں آئی دن ابھی خود دنوں پہلے بھی لا پرسوں کی بات ہے شاید لا ریسیڈنسی میں بھی ایک لیڈی فس گئی تھی کافی دیر تک فسی رہی تھی تو اس کے لیے ایک سٹک ڈول ہونا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ جو ایک جیسے کہ غازی آباد میں ایریا میں کئی جگہ لیفٹس کے سارٹیفیکٹ لگے ہوئے ہیں وہ شاید ہم نے سنا ہے ہمارے مینٹیننس فیز کی بات کرے تو وہ وصولی جاتی ہے پرپر طریقے سے وہ تو مینٹیننس فیز تو لیت دے سر مینٹیننس فیز تو ہمیں دینی پڑتی کیونکہ ہمارا جو الیکٹریسٹی ہے اور جو مینٹیننس فو ریکی میٹر سے ہو تو وہ آٹومیٹکلی روز ہمارے ایک روپر پچیس پیسے کے ساب سے کٹ جاتا ہے سر آپ لوگ بھی رہتے ہیں تو مام آپ لوگ رہتی ہیں تو کس طریقے سے ڈر لگتا ہے یہ بتائی ہے میں اسی ٹاور سے بول رہی ہوں جس ٹاور میں یہ حادثہ ہوا ہے اسی ٹاور میں رہتی ہوں میں اور ہمارے ٹاور کے 1628 نمبر فلیٹ نمبر میں یہ حادثہ وہ اس میں سینے سیٹیرین تھے ان کی فیملی پوری ان کی فیملی تھی اور وہ نیچے بیسمنٹ سے اوپر جا رہے تھے اچانک لفٹ جو ہے نا سکس اور سیون فلور کے آسپا سٹک ہو گئی وہ گیٹ فس گیا اس میں ورنہ حادثہ ہوتا جبردست یہ کس کی زمیداری ہوتی ہے اکسل لفٹ کی اور رکھ رکھاو لفٹ کی رکھ رکھاو کی کون کمپنی کرتی ہے لفٹ کا تو اور باقی تو مینٹیننس کی ہوگی نا ساری زمیداری تو مینٹیننس ہم پورا پی کرتے ہیں تو وہ اس کا فٹنس سیٹیفیکٹ لگائیں اس کی پروپر اس کی فٹنس کروائیں اس کی سروسنگ پروپر ہو تب ہی تو ہوگا نا یہ سب بلکل یعنی کہ اگر ہم بات کریں تو ہم لوگوں مینٹیننس کے نام پر اس طریقے کا مینٹیننس ملتا ہے اور لوگ بھی میرے ساتھ ہیں موجود سر اس طریقے کے ہاتھ سے کتنا ڈراتے ہیں لوگوں کو بہت زیادہ اور جب خاص کر جب اس میں بچے ہوں کیونکہ جب بچے انوال ہوتے ہیں کیونکہ ہم ہم جو ہے وہ آئی اس فلیٹس میں ہیں تاکہ ہمارے بچے ہماری پریوارے سور اچھی ترہے اور وہ اگر اس کے اوپر کچھ آتا ہے تو پھر ہمارے لیے رات کی نیندیں اڑی آتی ہیں سر اس طریقے کی گھٹا ہے آپ لوگ سنتے ہوں گے تو کتنا ڈر لگتا ہے ایسی سوسائٹیز میں بہت ڈر لگتا ہے اور ایسا ہے جی میں تو یہاں رہتا نہیں ہو بچہ رہتا میرا لیکن پھر بھی یہ کافی ڈراؤنا ہے سنتے رہتے ہیں کہ اکثر لفٹ وز گئی یہاں ہو گیا کہیں اور ہو گیا ہوتا تو رہتا یہ سر یہ بتائے کہ مینٹیننس فیز تو لی جاتی پھر مینٹیننس کیوں نہیں ہے اچھلی جب تک بلڈر کے ہاتھ میں چیزیں ہوتی ہیں تو وہ اپنے حساب سے ساری چیزیں کرتا رہتا ہے کیونکہ فائر سیفٹی کے لیے کیا چیزیں ہیں کیا نہیں ہیں کیا نامس ہیں سارے اس کو فالو کرنے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ گراؤنڈ لیول پر دیکھیں تو یہ ساری چیزیں کبھی آپ کو پروپر نہیں ملیں گی ہر چیز میں ہمارے ہاتھ بہت سارے مدع ہیں ایوین ہر گور سیٹی سوسائیٹی میں بہت سائی ایسی چیزیں ہیں بہت سارے ایسے پروبلمز ہیں جو اب دیرے دیرے کر کے سامنے آ رہے ہیں جو ہم نے فلائٹ لیا تھا تین سال پہلے تو ہمیں سب کچھ اچھا اچھا اور کلیر دیکھا تھا لیکن آج جو ہے کنڈیشن کچھ اور ہے تو اس حساب سے ہم دیکھیں تو مینٹیننس چارجز کتنے ہوں گے کیا ہوگا وہ نہ وہ بلڈر ہمارے ساتھ شیئر کرتا ہے نہ ہمیں وہ بتاتا ہے کی کیا وہ ہے اور ہمیشہ وہ ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے انگریز کریے پیسے بڑھاتے رہی ہے مینٹیننس چارجز بڑھاتے رہی ہے بچوں کو لے کر آپ لوگ نکلتے ہوں گے یا بزرگوں کے ساتھ آپ لوگ جاتے ہوں گے تو کہیں ڈر رکھتا ہوگا اب اس طریقے گھٹنائیں دیکھ کر بلکل اب جیسے آئے دن روز گھٹنائیں ہو رہی ہیں تو ڈوٹتے ایک بیٹھ جاتا ہے اب تو یہ حال ہوگی ہے کہ ہم بچوں اگر بات کرے تو پیسے لیے جاتے ہیں لیکن مینٹیننس جو ہے وہ پراپر نہیں دیا جاتا ہے میں بھی موجود ہیں جو اسی ٹاور سے ٹاور میں رہتی ہے جہاں پر یہ انسٹنٹ ہوا ہے میں سے بات کرتے ہیں بچے تھے چھوٹے کیا ان کے سیکلوجی سینئر سیٹیزن تھے اس میں بچوں سے آپ یہ سوچیں سینئر سیٹیزن بھاگ نہیں سکتے ان کو ہارے ٹیک ہو سکتا تھا ان کی باڑی میں کچھ بھی ہو سکتا تھا انجری ہو سکتی تھی وہ تو سڈنلی کوئی ایک اور بچے نے باہر سے بٹن کش کیا تو لیفٹ کھولی تب پتہ چلا نہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کا لاپروہی گھو لاپروہی جو ہے ان سوسائٹیز میں بڑھتی جاتی ہے کہنے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ ان سوسائٹیز میں ان کے بچے سیف ہیں لوگ سیف ہیں اسی لیے ہائی رائز بیلڈنگز میں لوگ مکان لیتے ہیں پچاس لاکھ سے لے کر ایک کرون روپے تک خرج کرتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ اگر تصویر دیکھی جائے تو ان سوسائٹیز میں بھی لوگ سیف نظر نہیں آتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ کس طریقے سے دیکھیں اور لوگ بھی آگئے آپ آپ لوگ دیکھیں میرے ساتھ وہ لوگ جوڑ گئے ہیں جن کے ساتھ یہ انسرنس ہوا جو اس لفٹ میں تھے جنہوں نے اپنی آپ بیٹی دیکھی ہے سر کیا ہوا تھا کس وقت کتنے بجے کا وقت اور کیا گھٹنا ہوئی اور ساتھ نمبر پہ اٹکی اور چھے پہ جا کے رکھی اور لفٹ میں یہ لوگ قریب تین چار منٹ تک فسے رہے آواز سنکر ادھر 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 سر آپ آپ اس میں موجود تھے لفٹ میں کیا نام ہے آپ کا میں پی سی سکتے پی سی جی آپ موجود تھے اس لفٹ میں اس سمیں کیا محول تھا کیسا آپ ڈر لگ رہا ہوگا سیمپل بات دیکھئے میں میری میسیج اور میرا بیٹا جی ساتھ میں کھڑا ہوا ہے ہم تینوں فریض آواز سے آ رہے تھے آٹھ وجہ کا ٹائم تھا ہم لوگ جب لیٹ سے اوپر چلے سول میں فلور پہ میں رہتا ہوں نائن فلور تک لفٹ گئی اس کے بعد جھٹکے سے رکھے ایک دم ہم بیچے آ گئی اور سی بھی تو سکس پر کے بیچ میں فج گیا ہم نے ہر طریقے سے بٹن دھوانے کوشش کی فون کرنے کی کوشش کی موائل چوکی وہاں کام نہیں کرتے ہیں لیپ کا فون کام نہیں کر رہا تھا امرجنسی بٹن کام نہیں کر رہا تھا ہم نے ہر طریقے سے ٹائے کرنے کی کوشش کی اس کو ہم نے دروازے پیٹنا شروع کیا تب سامنے سے کسی بچے کی آواز آئی تو انہوں نے بولا انکل جی آپ کہاں اندر ہیں ہاں ہاں ہم سیکرٹی والے کو بلائیں کیا ہم نے آپ بلائی بیٹا تو اس نے بھی سیکرٹی والوں کو بلائی جن کو آنے میں بھی کنز کم چار پانچ منٹ لگ گئے تو مانا جائے تو کم سےم دس بارہ منٹ آپ بری طریقے بری طریقے سے بری طریقے سے فچے رہے اور اس میں سلو زیادہ تو میری مسجد پسانتی کیونکہ ایجینٹ ہے وہ بھی تو ان کو تو ایک دم سمجھ میں نہیں آرہا تھا کیا کریں اور اس کے ہم نے اتنا جرک آیا بہت بھی دیکھیں جو ابھی تک میں ان کا آپ بھی موجود تھے شاید اس میں سر یہ بتائی کہ اس سمجھ میں کیا مہدب دیماغ میں تو پریشر بنی جاتا ہے کہ ہم لفٹ میں فز گئے اب یہ بھی آگے نہیں پتا تھا کہ لفٹ میچے جائے گی اوپر جائے گی یا کھولے گی آگے ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا اوپر سے چھٹکا لگا تھا چھوٹ تو نہیں لگی ہے کسی کو یہ ہم دیکھ رہا تھا چھوٹ ساتھ کے بیٹ میں آگے پتی ہے ہم اس پوزیشن میں تھے کہ ہم کرے تو کرے کیا جن لوگوں نے ہم کو نکالا درواز چوڑکے ہم کو کھوٹ کے آنا پڑے لگوک تیر فٹ سر کس کو ذمہ دار مانتے ہیں سب سے زیادہ یہ تو جو ہمارا مینٹینس ڈپارٹمنٹ ہے وہ ذمہ دار ہے کیونکہ وہ یہاں مینٹینس کو کرتے ہیں نہیں کرتے سمجھ میں نہیں آتا ہم سے ایک سو بیس روپے سکوائر فٹ خرچہ لیتے ہیں ایک سو بیس روپے سکوائر فٹ پرتی ور میٹر کے حساب سے خرچہ لیا جاتا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں لیکن لوگ کتنے پریشان ہیں سر کتنا ڈر آتی ہیں آپ تو خود بھوکت بھوگی ہیں کتنا ڈر آتی ہیں کبھی کوئی بچ سے پکھ جائے گا ہم تو ایک بڑے حساب سمجھ رہے تے کسی کو پوشیشن کرنا ہے بچ سے سمالنا ہے لیکن یہ بچہ پچھ جائے گا وہ کیا کرے گا چھوٹا بچہ اگر پچھ جائے گا تو مہنٹینس سے بہت égنسے کہہ رہے ہیں کبھی لپٹ میں خرابیاں ہیں سی کر آئے ہیں ابھی لپٹ پہ جو اینو سی کا کارٹ ہوتا ہے وہ تک نہیں لگے ہوئے ہیں کوئی ڈھنسے مینٹینس نہیں ہے ایک کے اوپر ایک اتنے ادھکاری بیٹھے ہوئے ہیں لیکن گھٹنا کے سمجھ یہ ایسے بھاگی آتے ہیں کہ کسی کو بھی فون ملاو نہ فون اٹھا رہے ہیں چوہ نمبر پر فون کیا ایک نمبر دیا کہ ان صاحب سے بات کر لو پولیس چوکی پر ان صاحب سے بات کرا بولیس صاحب آپ یہاں آ جائیے پہلے ریپورٹ لکھائیے تب ہم آئیں گے مذہب صرف کھانا پورتی ہے سب کے سمبند بنے ایسے لیتے وقت جو ہے پچاس لاکھ سے ایک کرون روپے لے لیتے ہیں موٹے موٹے سپنے دکھاتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن صرف کھانا پورتی ہے ایک کے اوپر ایک اتنے ادھکاری بیٹھے ہونے کے بعد کیونکہ ہمارا مینٹیننس کا پیسہ ان ادھکاریوں کی تنکھا میں جا رہا ہے ہماری سبدا کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے تو یہ آپ نے سنا آپ بیٹی خود جو لوگ اس لفٹ کے اندر موجود تھے اور ان کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے یہ گھٹنا ہوئی بڑا حادثہ ہو سکتا تھا جو بڑا حادثہ ہونے سے لیکن پھر بھی یہ سبھی لوگ اس لئے پریشان ہیں کی اور اور بھی لوگ میرے ساتھ ہیں دیکھیں سر اتنا بڑا حادثہ بچ گیا لیکن سب سے بڑی بات ہے موٹا مینٹیننس اور مینٹیننس کچھ نہیں ہاں مینٹیننس کے کمی ہے اس میں مینٹیننس ہوتا تو یہ لفٹ اتنی خراب نہیں ہوتی اور اس کا گیٹ ایک دم سے ایسا ہو گیا اس ویسے ہوا سر میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کی کیا آپ کے ساتھ جو گھٹنا ہوئی آپ لوگ کوئی ایکشن لیں گے آنے والے سمیں میں اس پوری گھٹنا پر ہم تو چاہتے ہیں کہ اس پر ایکشن لیا جائے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم آج کسی پکیل سا بات کریں اور ہم کیس کریں اس پہ کیس کریں اور پولیس کو آپ نے سوچ نہ دی پولیس کو انفارم کیا لیکن پولیس آنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں تھی جبکہ ہمارا یہاں سے دو لوگ اچھا رہے خود مرسائی کے لیے لے کے بھاگے ہیں تو اڑھے یہاں چوکی پہ یہاں کوئی سو نمبر کی ڈائل بس مل جائے کچھ نہیں ملا بلکل پون یہ ایک 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 ہور لاپروہی کا معاملہ ہے ساتھ اس میں لوگوں کی جان کے ساتھ جو کھلوار کیا جا رہا ہے پون چونکہ یہ اس پورے معاملے پر قانونی کاروائی بھی کی جا سکتی ہے برحال پربندن کا ہاتھ کہاں تک پہنچ رہا ہے وہ کہاں سے پولیس کو اس طرح سے روکنے میں کامیاب ہیں کہ وہ پولیس آنے کو تیار نہیں ہے جیسا کی خود بھکت بھوگی بتا رہے ہیں برحال اس پر ایکشن لینا بھی بہت ضروری ہے پون آپ نظر بنایا